نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ جب کسی کو محبوب بناتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اور میں اس کے پیر بھی بن جاتا ہوں یعنی فرمایا کہ آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں لیکن دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے زبان بندے کی ہوتی ہے لیکن تاثیر اس میں اللہ کی ہوتی ہے ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں لیکن قدرت اللہ کی ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو جبرائیر علیہ السلام کو گلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ فلاں بستی کے فلاں محلے کے فلاں آدمی سے مجھے محبت ہے تو جبرائیر فرماتے ہیں کہ یا اللہ میرے لئے کیا حکم ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیر میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر جبرائیر فرماتے ہیں کہ یا اللہ میرا بھی اس سے پیار ہو گیا میری بھی اس سے محبت ہو گئی اور اللہ اپنے بندے سے پیار کب کرتا ہے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں اور اللہ ان لوگوں سے بھی پیار کرتا ہے جو پاک رہتے ہیں تو ہمیشہ توبہ کرتے رہیں اور پاک صاف رہیں اپنی نیتوں کو اپنی سوچ کو پاک صاف رکھیں